گلے اور گلی اپنے لیے گارڈن بنا رہے ہیں ادھر گلے یہاں پر لکڑیاں لگا رہا ہے کافی ساری لکڑیاں لگ چکی ہیں اور یہاں کا ٹیکسچر تیار ہو چکا ہے اور گلی یہاں پر ریل دیکھ رہا ہے دوستو یہ کیا دیکھ رہا ہے یہاں پر ویڈیو سٹوپ کر کے کومنٹ وے بتائیں ارے یہ تو ٹینگے ٹینگے ہے جس نے ان کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے اور میرا بھی میں جب بھی انسٹرگرام اون کرتا ہوں تو یہی میرے سامنے آ رہا ہے یہ دیکھ کر بلی کو غصہ آ جاتا ہے ادھر پوٹی با شون جیسی بھی لے کر آگے آ جاتا ہے وہ پھر یہاں پر خدا ہی کرنے لگتا ہے ارے یہ ٹینگے ٹینگے نے تو دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے اس لئے پوٹی با شون اس کام میں لگا ہوا ہے پوٹی با شون اپنا کام کر رہا ہے اور ادھر بلی کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنا موبائل اٹھا کر پھینکتا ہے ادھر بلی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی گلی موبائل کی طرف دیکھتا ہے کہ ارے بلی کو کہیں دورہ تو نہیں پڑ گیا بلی یہ دیکھنے کے بعد چلانے لگ جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا اپنے بلی کو تو واقعی میں دورہ پڑ رہا ہے تب ہی بلی واپس سے سنبھالے میں آتا ہے اور پھر بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے کہ تب ہی گلی کہتا ہے ارے تمہیں دورہ پڑ گیا ہے ارے تمہیں چپل سنگھانی پڑے گی ارے پوٹی با شون چپل لے کے آؤ اس کو سنگھاؤ جلدی سے ادھر پوٹی با شون اس کی طرف دیکھتا ہے ارے لے کے آ رہا ہوں دو منٹ سبر کرو مجھے یہاں کے کھدائی کرنے دو ارے شون کی چپل سنگھنے کے بعد تو یہ بیچارہ مر جائے گا تب ہی گلی اسے کہتا ہے مجھے بتاؤ تمہاری سمسے آ تب ہی یہ کہتا ہے ٹینگے ٹینگے ڈلیٹ کر دو مجھے اب یہاں پر نہیں رہنا تب ہی گلی کہتا ہے رہ یہ میرے بس میں نہیں ہے اگر میں ڈلیٹ کر سکتا ہوتا تو میں کر دیتا کیونکہ میں تو خود اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں تب ہی گلی کہتا ہے یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا ہے اب میں منگل پر چلا جاؤں گا بہت ہی جلد بابا سے کہہ کر دوستو یہ دیکھنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیا آپ کو ٹینگے ٹینگے کے اوپر ویڈیو چاہیے اگر آپ کو چاہیے تو نیچے کومنٹ بڑھ دیجئے ٹینگے ٹینگے ہم ٹینگے ٹینگے سٹوری لے آئیں گے تب ہی گلی بلی سے کہتا ہے ارے میں نے پودھوں کی ڈلیوری مگائی تھی جو کہ ڈلیوری میں لے کے آ رہا تھا لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کا ٹرک خراب ہو چکا ہے تو میں یہاں پر رکھتا ہوں اور تم اور پوٹی با شون جا کر وہ ڈلیوری لے کر آؤ اور ہمارا ٹرک لے کر جاؤ تب ہی بلی اس کی بات سنتے ہی کہتا ہے ارے میں نہیں جاؤں گا آج مجھے بہت زیادہ گصہ آیا ہوا ہے اور میں سارا گصہ یہاں پر لکڑیوں پہ نکالوں گا تم اور پوٹی با شون جاؤ تب ہی اس کی یہ بات سنتے ہی یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں ہی چلا جاتا ہوں لیکن یہ ساری کی ساری لکڑیاں لگا دینا اور یہ جو ٹیڑی ہوئی کھڑیا اس کو بھی سیٹ کر دینا اور ہاں اگر تمہارے موبائل میں ٹینگے ٹینگے آ جائے تو اس کو میرا سلام کہنا اس کو کہنا کہ تمہیں وہ سلام کہہ رہا تھا ہن قریب ہم تم سے ملیں گے ادھر پوٹی با شون نیچے اتر آتا ہے اور پھر گلی کی طرف آنے لگتا ہے تہہ پوٹی با شون ایکسکویٹر چلا چلا کر تھک گیا ہے تب ہی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے گاڑی میں چلاوں گا تھارا بھائی شون ایسے گاڑی چلاے گا کسی نے سوچی نہ ہوگی تب ہی گلی اسے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم ہی گاڑی چلا لو لیکن کہیں ٹھوک نہ دینا ادھر اپنا بلی پودھوں میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے ادھر پوٹی با شون سے ٹرک بلکل کنٹرول نہیں ہوتا اور یہاں پر یہ لکڑیوں میں مار کر لکڑیاں گھیرا دیتا ہے ارے یہ تو پریشان ہو گیا تب ہی گلی کہتا ہے ارے ہمیں وہ زندہ کھا جائے گا ارے یہاں سے بھاگنے کی کرو ادھر گلی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ اب یہ لکڑیاں دوبارہ سے مجھے لگانی پڑے گی لیکن دونوں یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ادھر بیچارہ بلی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے کہ پہلے جو میں نے لکڑیاں لگانی تھی اب اس سے زیادہ بھجے لکڑیاں لگانی پڑے گی برا دن ٹینگے ٹینگے سن کر سر میں درد ہو گیا ہے ارے اب تو کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا یہی بلی دل میں سوچ رہا تھا لیکن اب ان کے آنے سے پہلے اس کو لکڑیاں لگانی ہوں گی یہاں پر ادھر گلی بلی جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے وہاں پر جانے لگتے ہیں ادھر پوٹی باش ہون ٹرک سپیڈ میں چلا رہا تھا آج تو پوٹی باش ہون کا دن ہی خراب ہے بیچارے سے آئے نقصان ہو گیا ادھر پوٹی باش ہون ٹرک چلا رہا ہے اور اسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر یہ ڈلیوری وین آیا ہے کیونکہ بہت سارے پودے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد یہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں کی لوکیشن تھی لیکن جہاں پر تو دور دور تک کوئی بھی ڈلیوری وائل نظر ہی نہیں آ رہا گلی اور شون ٹرک سے نیچے اتر آتے ہیں اور پھر سامنے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں کیا آخر کارج یہ ڈلیوری وائل چلا تو چلا کہاں گیا ارے یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور یہ تو جگہ بھی مجھے سنسانسی لگ رہی ہے دونوں کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے ارے یہاں پر تو ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے کہیں یہ ٹرک اسی ڈلیوری وائل کا تو نہیں ہے ابھی گلی اس ٹرک کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس ٹرک کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ اسی ڈلیوری وائل کا ہے جو کہ یہاں پر آیا ہے لیکن آخر کار وہ چلا کہاں گیا تب ہی گلی اور شون اس کے پاس جانے لگتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ڈلیوری وائل اس کے قریب ہی ہو لیکن یہاں پر تو دروازہ کھلا ہوا ہے مطلب ڈلیوری وائل یہاں سے کہیں چلا گیا ہے لیکن آخر کار چلا کہاں گیا ارے یہاں پر تو اس میں پودے ہونے چاہیے تھے لیکن اس میں پودے بھی نہیں ہیں دونوں یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی پوٹی باشون گلی سے کہتا ہے ارے ہمیں جہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا ارے یہ جگہ مجھے خطرناک لگ رہی ہے وہ ڈلیوری وائل کا پتہ ہی نہیں ہے آخر کار وہ ہے تو ہے کہاں ارے گلی یہ تمہیں اوڈر دن میں مگوانا چاہیے تھا لیکن تم تو ہر چیز رات کو ہی مگواتے ہو ارے اب مسئلت میں فساد یا نہ مجھے بھی اس سے اچھے تم اکیلے چلے آتے میں تو اپنا کام ہی کر رہا تھا تب ہی اس کی یہ بات سنتے ہی گلی کہتا ہے ارے تم تو بات بات پہ پر پرشان ہی ہو جاتے ہو ارے مجھے لگتا ہے کہیں ڈلیوری وائل یہاں پر سوسو کرنے گیا ہوا ہوگا چلو آؤ مل کر اس کو ڈھونڈتے ہیں ہمیں وہ مل جائے گا تم اس طرف کو جاؤ اور میں دوسری طرف کو جاتا ہوں ارے بات بات پہ ایسے نہ کیا کرو ارے کبھی تو اچھا بھی سوچ لیا کرو تب ہی اس کو یہ سمجھانے لگتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں ڈلیوری وائل کو ڈھونڈنے کے لیے تب ہی گلی ادھر دوسری سائٹ پہ جانے لگتا ہے اور پوٹی وائل شون دوسری سائٹ پہ جانے لگتا ہے ارے ہو سکتا ہے ڈلیوری وائل یہاں پر سوسو کرنے گیا ہو ادھر اپنا پوٹی وائل شون کافی زیادہ گھبرائے ہوا ہے اسے لگ رہا ہے کہ کہیں اسے کوئی اٹھا کر لے جائے گا کہ یہ جگہ اتنی زیادہ کھنڈر کیوں ہے یہاں پر کوئی رہتا کیوں نہیں ہے یہاں پر گھر تو بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر رہتا کوئی نہیں ہے ادھر پوٹی وائل شون ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ تب ہی پوٹی وائل شون کی نظر ایسی چیز پر پڑتی ہے جس کو دیکھ کر یہ اور زیادہ گھبرا جاتا ہے ادھر گلی دوسری سائٹ پر اس کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن وہ تو مل ہی نہیں رہا تب ہی گلی یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی گلی کو سامنے ایک لاش نظر آتی ہے جس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے گلی تب ہی گلی نیچے دیکھتا اور کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے ادھر یہ مجھے ڈیلیوری بوائی لگ رہا ہے ادھر یہ کیا ہو گیا ڈیلیوری بوائی کو کس نے مار دیا گلی سے دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ تب ہی گلی کو چکنے کی آواز آتی ہے گلی یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ارے یہ چکنے کی آواز تو پوٹی وائی شون کی لگ رہی ہے تب ہی گلی یہاں سے بھگتا ہے کہ آخر کار پوٹی وائی شون کو کیا ہو گیا ہے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں شون کو کیا ہوا ہے تب ہی گلی یہاں سے بھا کر پوٹی وائی شون کی طرف جانے لگتا ہے ارے یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے انہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا لیکن پوٹی با شون کیوں چیخہ ہے ارے یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا تب ہی گلی یہ دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے ارے ایسا کیا دیکھ لیا ہے گلی نے موسیقی